اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب آج میں آپ کے لئے لائی ہوں دست دارم کی قسط نمبر 57 تو چلیئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں در دست دارم قسط نمبر 57 تحریر عریشہ در میرا بیٹا تم یہ سب چیزیں باہر لے چلو اور میز پہ لگاؤ ابھی تمہارے بابا سائیں آتے ہوں گے ہم نانے کھانے کی ڈش اسے پکرائی تو وہ فوراں ہی ڈش لے کر باہر نکلی ابھی ٹیبل کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اچانک دارم سائیں رستے میں آ گیا جارم سائیں یہ کون سا طریقہ ہے ہینڈسم مردوں سے ٹکرانے کا شرم نہیں آتی ایک خوبصورت خوبرو نوجوان سے یوں ٹکراتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جانکتا شرارت سے بولا سوری ٹو سے مسٹر ہینڈسم پلس خوبرو نوجوان جی میں آپ سے ابھی ٹکرائی نہیں دارم نے اس کی غلط فہمی دور کی مگر کوشش تو مکمل کی تھی دارم نے یقین سے کہا میں جانتی بھی نہیں کہ آپ گھر آ چکے ہیں اس نے انکار کیا ناقدری بیوی تمہیں خوش ہی کہاں ہوتا ہے شہر کا وہ ناراض ہونے لگا اوہو دارم سائیں آپ کو تو بس بہانہ چاہیے ناراض ہونے کا اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بہت مس کیا ام سوری کہ آج آپ کو فون نہیں کر سکی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کی قدر نہیں ہے یا ہوش نہیں مجھے پتہ ہے آپ آج شہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے اور اسی لئے میں نے فون نہیں کیا کیونکہ جب آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرتی جانم سائیں ہاں آج تمہاری آواز نہ تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرتی جانم سائیں ہاں آج تمہاری آواز نہ سن کر میں بہت ڈسٹرب ہوا ہوں وہ اسے گھورتے ہوئے بولا اوہ اگر ایسی بات تھی تو خود فون کیوں نہیں کیا اچھا ایگو وہ ایگو کھینچ کر ادا کرتے ہوئے سر کو ہلا رہی تھی جس پر دارم سائیں کو ہنسی آگئی ہاں بالکل تم نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں وہ گردر اکرا کر بولا اور پھر اسے دیکھ کر مسکر آیا ٹائم نہیں ملا کام بہت تھا پھر سوچا شاید تم خود ہی فری ہو کر کرو گی لیکن تم نے بھی نہیں کیا ہر کوئی بات نہیں کل زیادہ بار فون کرنا وہ بے باقی سے اس کے لبوں کا بونسا لیتے ہوئے پیچھے ہٹا دارم سائیں ہم روم میں نہیں ہیں تھوڑا سا تو لحاظ کیا کریں وہ گھرتے ہوئے بولی روم میں نہیں ہیں اس لئے اتنا لحاظ کیا ہے ہے یہ سب بات میں کرنا پہلے کمرے میں آ کر مجھے کس کرو ایک تو سارا دن فون نہیں کیا اور اب اوپر سے تمہارے نکھریں بھرداشت کروں جلدی آؤ کمرے میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس واپس آ کر کھانا بھی کھانا ہے میں نے تمہارے فون نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن کچھ کھا نہیں سکا میں وہ سختی سے کہتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا جبکہ درد تو اس کی فرمائش پر حیرانگی سے اسے گورے جا رہی تھی توبہ فرمائشیں تو چیک کرو لارڈ گورنر کی کس تو ایسے مانگ رہے ہیں جیسے ایک کپ چائے کا مانگ رہے ہوں وہ غصے سے بربراتی ہوئی جیسے ہی مری تھی سامنے زاوش کو بتیسی کھولے دیکھا عدا سائن کیا فرمائش کر رہے تھے جو تم کہہ رہی تھی فرمائشیں تو دیکھو لارڈ گورنر کی وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں کہہ رہے تھے کہ کپڑے نکال کر دو مجھے کمرے میں آ کر تم یہ کھانا لگاؤ لگانے میں عما سائن کی مدد کرو تب تک میں تمہارے عدا سائن کو کپڑے دے کر آتی ہوں وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو زاوش نے ہاں میں سر ہلایا کپڑے ہی دے کر آنا لا جائز فرمائشیں پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے عدا سائن کی اس کے اچانک کہنے پر در نے حیرت سے پلٹ کر اس سے دیکھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتی زاوش کی جن کی جانب باغنے لگی تمہارا تو میں علاج کرواؤں گی تائی ہمہ سائن سے وہ اسے دمگی دینے لگی ہاں تو یہ بھی بتانا کہ تم ڈینر ٹیبل کے قریب کھڑی میرے عدا سائن کو بھیکا رہی تھی اور میں بھی بتاؤں گی کہ ڈائننگ روم کسی کپل کی پرسنل جاگیر نہیں ہے سکتا ہے اسی لئے اپنے پرسنل بیڈ روم سمجھ کر یوز نہ کیا کریں ہم جیسے کواری معصوم لوگ بھی اسی گھر میں رہائش پذیر تھے اور تمہاری تو اس کی بات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے پیچھے بھاگی اس سے پہلے کہ وہ اسے پکرتی اوپر سے دارم کی پکار سنائی دی جس پر زاوش کی بتیسی ایک پار پھر سے باہر نکل آئی جاؤ میرے عدا سائیں بلا رہے ہیں جا کر وہ دے کر آؤ جو وہ مانگ رہے ہیں وہ اسے دیکھتے شرارت سے بولی تو نور نے پھر سے گھوڑا ارے میں کپروں کی بات کر رہی ہوں تم ہی تو کہہ رہی ہو کہ عدا سائیں کپڑے مانگ رہے ہیں تو جاؤ دے کر آؤ بوکھ لگی ہوگی انہیں فریش ہو کر کھانا بھی کھائیں گے وہ بہت شرارت سے بولی جبکہ در کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا گلہ دبا دے یہیں کھری مجھے کیا گھوڑ رہی ہو احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ اب بھی باز نہ آئی تمہیں تمہیں واپس آ کر پوچھتی ہوں تمہاری لگا میں تو ساہر عدا کھینچیں گے وہ جاتے جاتے اسے ساہر کی یاد دلا گئی جو آج چار دن سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا نہ جانے وہاں ایسا کون سا ضروری ترین کام تھا جسے کرنا اتنا ضروری تھا وہ اسے مس کر رہی تھی لیکن یہ بات وہ کسی سے نہیں کہہ رہی تھی خود سے بھی نہیں اس دن کے بعد صاحب زادہ اس کے سامنے ہی نہیں آیا تھا کھان نہ وقت پر آ کر سب کے ساتھ ہی کھاتا نہ کوئی فرمائش نہ کوئی غیر ضروری بات زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا اور اب جب سے گھر میں شادی کی باتیں شروع ہوئی تھی تب سے تو وہ باہر کے کام ہی حتم نہیں ہو رہے تھے وہ معصوم تو آج کل اسے صرف مس ہی کیے جا رہی تھی یہ الگ بات ہے کہ یہ بات وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی یہ تو اس کا راز تھا جسے وہ خود سے بھی چھپاتی تھی وہ کمرے میں آئیں تو دارم نہا کر ایک دم فریش شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سکانے میں مصروف تھا اسے دیکھ کر چہرہ پھیڑ گیا زیادہ نکھرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل سے آئی ہوں وہاں آپ کی وہ لادلی نیچے کتنا تنگ کر رہی تھی یہاں آپ مو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پاس آتے ہوئے وہ کہنے لگی تو اسے اپنے قریب محسوس کرتے دارم نے اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے پھینچ کر اپنے آگے کھڑا کر دیا اس کے شولڈر پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اسے خود کو سامنے شیشے کے فریم میں دیکھنے لگا وہ ایک مکمل خوبصورت قبل تھے سب کی بات تو پر نہیں میری فرمائش پر دہان دو جانم سائیں میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میری تھکاور صرف تمہارے لب مٹا سکتے ہیں اسے اپنی طرف گھوماتے ہوئے وہ اپنی فرمائش پر قائم تھا اس کی خمار الودہ نگاہیں دیکھتے وہ مسکرہ دی اس سے شرمانہ گھبرانہ اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا ان پانچ مہینوں میں ایک دوسرے کو مکمل طور پر سمجھ چکے تھے یہ ساتھ حسین تھا چھوٹی مٹی باتوں پر لڑائی جگرے بھی لگے رہتے تھے جیسے دارم سائیں کا گھر دیر سے آنا در کا فون نہ اٹھانا اس سے زیادہ کسی اور کو وقت دینا یا پھر دارم سائیں کا اس کے نہ کہنے پر بھی کام پر چلے جانا ہے ایسے چھوٹے موٹے لڑائی جگرے ان دونوں میں اکثر لگے رہتے تھے جو ان دونوں کی شادی شدہ زندگی کو مزید خوبصورت بناتے تھے اور اس وقت وہ اپنے ان حسین لمحات کو اور خوبصورت بنا رہے تھے اس کے لبو پر جھکتے ہوئے وہ اس وقت وہ اپنی تھکاوت مٹانے کا ارادہ رکھتا تھا جب اچانک ہی در کا فون بجنے لگا تمہاری ماں کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہم ایک دوسرے کے قریب کب ہوتے ہیں وہ اسے گھورتے ہوئے بولا نہیں ابھی تک وہ اتنی بڑی پیرنی نہیں بنی کہ انہیں کچھ پتہ چل جائے دارم سائیں آپ کی ٹائمنگ ہی غلط ہے اس نے ہستے ہوئے فون کی جانی متوجہ ہونا چاہا جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنی مضبوط ہتھیلی میں قیاد کر چکا تھا میری ٹائمنگ بالکل ٹھیک ہے جانم سائیں تم اپنی ماں سے کہو کہ اپنی ٹائمنگ بدلیں کیونکہ تمہاری ٹائمنگ میرے حساب سے سیٹ ہوتی ہے اسے چھوڑ کر اس کا گال تھپ تھپاتا وہ بولا جس پر دار دار نے اسے گھور کر دیکھا لگتا ہے تمہارا فون اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اچھی بات ہے ادھر آ جاؤ میرے پاس اسے خود کو گھور دے پا کر وہ فورا اس کی جانے متوجہ ہوا اور واپس اپنے پاس پلانے لگا جی نہیں میرا پورا ارادہ ہے فون اٹھانے کا آپ تو ذرا دور ہی رہیں مجھ سے اور جب تک میں باعت کرتی ہوں تب تک اپنے پہن لیں ہر وقت جان سینہ بننے کا شونک چرا رہتا ہے ننگو کہیں گے وہ اسے دیکھتے ہوئے ناک سکیرتی فون اٹھا کر باہر بیلکنی کی جانب آ گئی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ دارم سائن کی ماں کو زیادہ پسند نہیں کرتا اور وہ اس کی ماں کو بھی بات کچھ ایسی اور اس کی ماں کے بات بھی کچھ ایسی تھی کہ شاید ہی اسے اس گھر میں کوئی اور پسند کر پاتا لیکن وہ کیا کرتی وہ اس کی ماں تھی اس کے لیے اہم تھی بے شک ان کی باتیں آج بھی وہی تھی جو یہاں آنے کے بعد سے وہ کرتی آئی تھی لیکن اب اسے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا بس اس کی ماں اس سے بات کر لیتی تھی اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا بارات والے دن ہم سب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے اور مہندی والے دن بھی لیکن ولیمے والے دن ہم سب الگ الگ کپڑے پہنیں گے ہر فنکشن میں ایک جیسے کپڑے اچھے نہیں لگیں گے سنہ بڑی مشکل سے بیٹھی فیصلہ سنا رہی تھی کہنے کو تو وہ بھی ہونے والی دلہن ہی تھی لیکن اس کا صرف نکاح ہونے جا رہا تھا وہ بھی فون پر سارا پوپو کے شوہر کی طبیعت اچانک حراب ہونے کی وجہ سے ان کا پاکستان آنا کینسل ہو چکا تھا کیونکہ شادی کی باتیں پہلے ہی شروع تھی اور تاریخ وغیرہ بھی سب کچھ رکھ لی گئی تھی اسی لیے شادی اسی تاریخ پر ہونے والی تھی لیکن فیلحال سنہ صرف نکاح سنہ کا صرف نکاح ہو رہا تھا یہی وجہ تھی کہ اب سنہ بھی کھل کر حصہ لے رہی تھی ورنہ پچھلے کچھ دنوں میں وہ کافی پریشان تھی اپنی شادی کی باتوں کو لے کر لیکن اب صرف نکاح کا سن کر وہ کافی ریلیکس ہو چکی تھی وہ فیلحال اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی اور اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ابھی آرشت شادی کے لیے وہ تیار نہیں ہے لیکن یہ وجہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ گھر میں سب کے سامنے وہ شادی کے لیے رزمندی ظاہر کر چکی تھی کوئی مجھ سے بھی میری مرضی پوچھ لو اوپر بیٹ پر بیٹھی زاوش نے انہیں گھورتے ہوئے کہا شٹ اپ دلہن سے کچھ نہیں پوچھا جاتا یہ سارے کام دلہن کی بہنوں کے ہوتے ہیں اسے لیے تم مو بند کر کے وہیں آرام سے بیٹھی رہو زرنیش نے اسے سختی سے ڈانٹے ہوئے کہا اور ایک بار پھر سے باتوں میں لگ گئی میرا بھی دن آئے گا زرنیش ادی اس نے زرنیش کو گھورتے ہوئے دھمکی دی تو وہ دانت نکال کر ہنسنے لگی ہائے میرا بچہ تمہارا دن آیا تھا اور تم نے میری خوب بینڈ بجائی تھی اب میرا دن آیا ہے ویسے ماننا پڑے گا سب تو اس کے پیپرز ریزلٹ کا انتظار اس طرح سے کر رہے تھے جیسے یہ فرسٹ پوزیشن لے گی ہمیں دھوڑی نہ پتا تھا کہ دو دو سپلیاں لے کر بیٹھ جائے گی میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ نہ صحیح اچھے نمروں میں ہی پاس ہو جائے گی لیکن اس نے تو ہم سب لڑکیوں کی ناکٹوا دی سنہ نے اس کی بات میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہوت نہیں تو کیا مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے اسے اپنی بہن کہتے ہوئے اب جب میں بارڈ میں ٹاپ کروں گی تو کس مو سے سب کو کہوں گی کہ یہ دو سپلیاں لے کر بیٹھنے والی عورت میری بہن ہے سب کو موقع مل رہا تھا تو سانیا کیوں پیچھے رہتی ایک بات کان کھول کر سن لو سب خبردار جو کسی نے مجھے عورت کہہ کر پکارا حد ہو گئی اگر میں کچھ بول نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ سب لوگ مجھے عورت ہی کہہ کر پکارنے لگو میں ایک حسین دوشیزہ ہوں اس نے اپنا مکمل تعرف کروایا تو سب نے بے اختیار کہہ کر لگایا دوشیزہ بھی کیوں تمہیں تو ہم چھوٹی سی معصوم بچی کہتے ہیں یہاں پر تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے اور اس کی باتیں سنو زرنیش نے اسے ایک ڈانٹتے ہوئے کہا آج اس کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی دن ڈالے جا رہے تھے کچھ ہی دنوں میں اسے مائیوں بٹھایا جاتا ساہر سے پہلے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو آگے تو بقاعدہ رسم کے ساتھ اس کی ملاقات کو بند کیا جانے والا تھا اور یہاں ساہر سائنگ کو کوئی پرواہی نہ تھی عجیب انسان تھا نہ تو کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور نہ ہی اسے سکون سے رہنے دیتا تھا اگر تو وہ اسے پسند کرتا تھا تو کہہ دیتا کہ اسے بھی سکون مل جاتا لیکن نہیں جب بھی اس کا سامنا ہوتا سختی سے گھورتا ویسے ہی جیسے بچپن سے گھورتا آیا تھا سرگر تو ویسے بھی اس کی اصل محبوبہ تھی کہ جو ہر وقت اس کے لبوں میں دبی ہوئی ہوتی تھی نہ جانے کیوں اس کو اسے بھی عجیب سی جلن ہونے لگی تھی یہاں شادی کے دن سر پر تھے اور اس انسان کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہ تھی یہاں کیا میری ہی رسمیں ہوں گی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے چار دن سے وہ گھر واپس نہیں آئے کسی کو حیال تک نہیں ہے کہ وہ بھی تو دلہا ہے نہ جانے کیسے اس کی زبان سے فسل گیا اور اب سب مو کھولے حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی اللہ کتنی پرواہ ہے اسے اپنے ہونے والے میاں کی اگر اتنی فکر ہو رہی ہے تو فون لو ان کو فون کر لو سنہ نے اپنا فون اس کی جانب برہاتے ہوئے حدمات پیش کی جس پر وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی ارے نہیں نہیں میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی میرا دماغ خراب ہے جو میں انہیں فون کرنے لگوں گی وہ فون کو خود سے دور پھینکتے ہوئے کہنے لگی تو سب لوگ ایک پر پھر سے ہسنے لگی جب زرنیش کو باہر سے سنان کی آواز آئی سنان چار دن کے بعد گھر واپس آیا تھا تو مطلب صاف تھا اس کے ساتھ ساہر بھی گھر آ چکا تھا اور یقیناً وہ جانتا تھا کہ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ اپنی شادی کو لے کر کتنا ایکسائیٹر ہے لیکن ان سب لڑکیوں کے سامنے تو وہ جان نہیں سکتی تھی اور کل کے بعد مائیوں کی رسم ہونی تھی تو پھر تو مکمل پردہ کرنا ضروری تھا اسی یہ سب سوچ کر اداسی ہونے لگی تھی کہ وہ ساہر سائن کے دل کے حیالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی وہ شادی کو لے کر کیا سوچتا ہے یعنی آنے والی زندگی کے لیے اس کی کیا حیالات ہیں ساوش کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اسی لیے وہ شادی سے پہلے ایک بار پھر سے ساہر سائن سے ملنا چاہتی تھی اس سے تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن شاید اب ایسا ممکن نہیں تھا وہ چاہ کر بھی یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی پہلے ہی انگلیش اور میٹس میں سپلی لے کر سب کے تانوں کا شکار ہو رہی تھی کیونکہ اس کی بات ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ انگلیش کا پیپر اس کا بہت اچھا ہوا تھا اور میٹس کے تو ٹیچر ہی ٹھیک نہیں تھے اگر وہ اسے ٹھیک سے سمجھاتے تو یقیناً اس کا وہ پیپر بھی بہت اچھا ہوتا لیکن برا تو پھر بھی نہیں ہوا تھا اس نے بیس نمبر تو لے ہی لیے تھے اور یہی بات جب اس نے امہ سائی کے سامنے کہی تو اس کی جوتوں سے دلائی کرنے کے بعد کہہ چکی تھی کہ ان بیس نمبر کا تم اچھار ڈالو اب بھلا انہیں کون سمجھائے کہ نمبروں کا کوئی اچھار نہیں ہوتا ایک تو یہ مائیں بینا ہر چیز میں اپنا فائدہ ہی ڈونڈتی رہتی ہیں آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سنان شاہ کی بیوی کا نام زرنیش ہے اور وہ اس وقت یہاں ہمارے ساتھ گھر پر مجود ہے دارم فون کان سے لگائے باہر لان میں تہلتے ہوئے بول رہا تھا نہ جانے یہ ڈاکٹر کون تھا جب جو پچھلے چار تین چار گھنٹوں سے وہ سلسل اسے تنگ کر رہا تھا سر شاید آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے یہاں میرے پاس ایک لیڈی ہیں ان کے پاس نکاح نامہ موجود ہے اور نکاح نامہ پر سنان شاہ کے دستہت بھی موجود ہیں اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو پلیس یہاں آ کر دیکھ لیں ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا میری بات سنو ڈاکٹر تم نہ جانے کون سے سنان شاہ کی بات کر رہے ہو اس دنیا میں ایک سنان شاہ تو نہیں اس وقت میرا دماغ خراب مت کرو میرے گھر میں شادی کا محول ہے اب وہ اس پر اسے غصہ آنے لگا تھا دیکھیں سر میں جانتا ہوں اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایک ہی نام کے موجود ہیں لیکن اس لڑکی کے پاس آپ کے بھائی کی تصویر ہے کیا آپ کو جانتا نہیں ہوں جو آپ کے ساتھ ایسا گھڑیا مزا کروں گا اس لڑکی کا نام مسکان ہے اور اس کے پاس ایک نکاح نامہ ہے جو تقریباً ساڑھے تین سال پرانا ہے یہ لڑکی پچھلے تین ماہ سے کومہ میں تھی کچھ دن پہلے ہی اسے خوش آیا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ فرا نام کی ایک لڑکی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ سنان شاہ نے اسے جان بوجھ کر مارنے کی کوشش کی ہے یہاں تک کہ وہ تین مہینوں سے پرگنٹ تھی اور اس نے اس پر اتنا تشدد کیا ہے کہ وہ اپنا بچہ بھی کھو چکی ہے اس لڑکی کے پاس سارے ریپورٹس موجود ہیں لیکن وہ لڑکی منٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہے اسے سنان شاہ کے علاوہ کسی کی شکل یاد نہیں ہے ٹھیک ہے بس کرو اپنی بکواس بند کرو میں تھوڑی دیل میں آتا ہوں باقی باتیں وہاں پر ہوں گی وہ زرنیش اور سنان کو ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھ کر بولا اور فون رکھ دیا دارم سائی میں ذرا باہر جا رہا ہوں اپنی بیگم کو لے کر باقی آپ سنبھال لیجئے گا وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو دارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں اور تو کچھ نہیں کہنا بس یہی کہنا تھا کہ ہم باہر جا رہے ہیں وہ اسے دیکھ کر مسکر آیا تو دارم نے ہاں میں سر ہلا کر ہلا کر اندر کی جانب چلا گیا نہ جانے کیا تھا دارم کے انداز میں جو سنان کو بہت عجیب لگا سکائی زیر ہی آپ لوگوں کی اپیسوڈ آج کی اپیسوڈ بھی روز کی طرح لونگ تھی میں مزید لونگ کرنے کی کوشش کرتے رہوں گی تو کل ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگ لائک لازمی کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسے لگ رہا ہے تاکہ مجھے بھی رکھنے میں مزہ آئے تو اب ملتے ہیں کل نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے اپنی رائٹر کر دیں اجازت اللہ حافظ